ہائی فرینڈز اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فریش فروٹ سے آئیس کریم تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے فریش دو مینگو لیا ہے اب چلیے اس کا ہم پلپ نکالتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے بی سے دو حصہ اس کا کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جھوسر میں یہ نکال دیں گے سارا پلپ اس کا نکال دیں گے یہ دیکھئے پانی ہمیں بالکل بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے نہ دودھ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم کو اس میں کریم مکس کرنا ہے اس لئے دودھ کی یا پانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہم نے نکال دیا اس کا پلپ اسی طرح اور بھی جو بچا ہے اس کا بھی پلپ نکال لیں گے یہ دیکھئے ہم نے پلپ سارا نکال لیا ہے اس کا اب ہم اس میں ملا دیں گے جتنا میٹھا ہم کو رکھنی ہے آئسکریم آئسکریم بہت زیادہ میٹھی تو اچھی نہیں رکھتی ہے اس لئے ہم اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ اس میں ڈال دیں گے چینی بہت ایزی ہے بہت آسان ہے بنا لی گئے آپ رکھتیجئے گھر میں آرام سے بچوں کو دے سکتے ہیں نقصان بھی نہیں کرے گی اور آئسکریم بھی کھا لیا جائے گا اب اس کا ہم اس کو ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے اس کا ہم پلپ نکال لیں گے یہ دیکھئے گائز ہم نے اس کو اچھے سے بلنٹ کر لیا ہے پورا پلپ بہت اچھے سے ہمارا یہ دیکھئے میش ہو چکا ہے ایک دم پلپ بن چکا ہے کریم کی طرح ہو گیا ہے میرا ہمارا مینگو اب ہم اس کو باول میں نکال لیں گے کیونکہ یہ خود مینگو ہے پورا فروٹ ہے تو اس میں ہمیں کسی فلیور کی ضرورت نہیں ہے مینگو فلیور آئسکریم بن رہی تو کسی اور فلیور کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کئی طرح سے بنتی ہے یہ ایک دم ایزی طریقہ ہے ایک دم آسان ہے اس کو بنا لیجئے اگر بچے آپ کے مینگو نہیں بھی کھاتے ہوئیں گے تو یہ آئسکریم کے شکل میں کھانے لگیں گے کیونکہ ہر بچے کو آئسکریم بہت پسند ہوتی ہے تو وہ آئسکریم سمجھ کر کے مینگو پھا لیں گے آپ کے بچے اور نقصان بھی نہیں کرے گے آئسکریم آپ کی اب یہ دیکھیں ہم نے کریم کو ویبڈ کریم کو ہم نے پہلے ہی بیٹ کر کے اس کے اندر رکھ دیا تھا فریزر میں اب اس کو ہم نکال کے اس میں مکس کریں گے یہ ہماری کافی جمی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو میجرمنٹ والا جو اسپون ہوتا ہے اسی سے ایک اسپون یہ ہماری کریم ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اپنی بیٹر سے اس کو ہم اب یہ جو ہمارے پاس بٹر ہے اس سے ہم اپنے اس کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے یہ دیکھیں پوری ٹرے کو ہم اچھے سے گریز کر لیں گے پوری ٹرے ہم نے اس سے بٹر سے گریز کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اب ہم اپنا بیٹر جو ہے اب ہم اپنے بیٹر کو اس ٹرے میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ڈال دیا گریز کر کے اپنی آئس کریم اور اس کے اوپر ہم نے کشمیش جو ہے گارنش کر دیا ہے اور گارنش ہی کے پرپس سے ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈال دیں گے اس میں مینگو کے کٹس ڈال دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈال دیں گے صرف گارنش کے لیے تھوڑا سا جب کٹے گی نائس کریم تو یہ کلر آئے گا پر تو بڑا اچھا لگے گا اس لیے تھوڑا سا اس کو ڈال دیں گے اسے گارنش کے لیے آسے اور کوئی اس کا پرپس نہیں اس کو ڈالنے کا اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس آئس کریم بچی ہوئی ہے میرے بال میں اس کو ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے برابر کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا اب ہم اس کے اوپر جب سلوئر سپرنگل ہے تو وہ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو بس ہمارے آئس کریم تیار ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے چار پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ریپنگ پیپر ہے تو ریپنگ پیپر اوپر سے کر دیئے اگر نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک آپ ایسی ٹرانسپیرنٹ پالی پیکٹ لیجئے اس میں اپنے باؤل کو رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے پورا کور کر دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کور کر دیجئے اسے ہم نے پورا پیک کر دیا ہے اب اس کو ہم چار پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ کے لیے فریزر میں اس کو چھوڑ دیجئے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میری آئس کریم ایک تم تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھے سے جم چکی ہے ہم نے اس میں پیکٹ لگا دیئے تھا اور اوور نائٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا تیار ہو چکی ہے بس آپ ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا تو آپ اس اس کریم کو بنایاں گھر میں اور منگو کو انجوائے کریں اس کریم کو انجوائے کریں ہماری منگو کی آئس کریم تیار ہے اب آپ اس کو بنایاں ٹرائی کیجئے اس کا ٹیسٹ کی جواہی کیسا ہے اور بہت آسان ہے بہت ایزی ہے آپ اس کو بنایاں اور ہم کو کمیٹس میں بے دائیئے کہ آپ کوئی آئس کریم کیسی لگی تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ